ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم نصرت کسی طارف کے متاج نہیں ہے مدیدہ کومی مومنٹ کے بانی الطاف حسین کے بہت قریب رہے ہیں ان کے اڈوائزر رہے ہیں ان کے چیف لیوٹیننٹ رہے ہیں لیکن اب لندن ہائی کورٹ میں وہ الطاف حسین کے خلاف ہی وٹنس سٹیٹمنٹ دینے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے الطاف حسین سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کردی تھی لیکن انٹرسٹنگ بات چاہی ہے کہ آج کورٹ میں جب یہ آئے تو اس سے پہلے جیج نے ایک سپیشل آرڈر ایشو کیا جس کے طرح ندیم نصرت کے لیے سپیشل سیکیورٹی میز لی گئیں اور ان کو ایک الگ سے کمرہ دیا گیا جہاں سے انہوں نے اپنی وٹنس سٹیٹمنٹ دی اس لیے کہ جیج نے یہ رکعہ نائز کیا کہ ندیم نصرت کی جان کو خطرہ ہے ندیم نصرت بھائی آج آپ یہاں پر آئیں ایک پیار محبت کی لمبی داستان الطاف بھائی کے ساتھ آج جان کو خطرہ اور ایک کورٹ سے آپ نے الگ سپیشل سیکیورٹی میز لی کیا ہے یہ سب دیکھیں جب میں نے اپنے راستے ان سے الگ کیے تھے تو میرا جمہوری حق تھا لیکن اس کے بعد مجھے جب میں یہاں آ رہا تو مجھے بہت ساری ٹرولنگ کا انٹیمیڈیشن کا ہرائیسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا میرے گھر کی ویڈیو بنائی گئی میں نے یہاں کولنڈیل میں جب لندن میں تھا تو ویڈیو بنائی گئی میں نے کولنڈیل پولیس انسٹیشن میں ریپورٹ کی میں امریکہ گیا وہاں مجھے تھریڈ کی گئی تھریڈ یہ نہیں کہ صرف وہ ایک ہوکس تھا میں نے جب ورجینیا میں پولیس کو ریپورٹ کیا تو ڈیٹیکٹیوز کی ٹیم نے طویل عرصے ان ایویڈنس کو پروب کیا اس کے بعد انہوں نے ایم کی ایم جو برٹی مور کے انچار سے ان کو اریسٹ کیا ٹرائے کیا سزا دلائی اور دو سال کا ریسٹریننگ آرڈر بھی دیا جس شخص کو سزا ملی مجھے تھریڈ کرنے کی اس کو یہاں بلا کہ الدا بھائی نے دہر پہ اپنے ڈینر پہ اس کو انوائٹ کیا اسی طرح میں ڈپ ٹیکسس کیا تو مجھ پر اٹیک ہوا اور پھر وہاں کی امریکن جو آثورٹیز ہیں وہ آویر ہیں کہ ایک پوری ہسٹری ہے پچھلے پانچ سال میں میرے خلاف ٹرولنگ کی انٹیمیڈیشن کی جب مجھے یہاں کہا گیا کہ اب اس کیس کا پارٹ بنیں تو میں نے ان کو جو سیکیورٹی کنسن سے میں نے یہاں جو بیریسٹر ہیں ان سے شیئر کیے انہوں نے یہاں یہ ساری ایویڈنس کورٹ میں جج کے سامنے رکھی اور جو جسٹس لیچ ہیں انہوں نے ایمکی ایم کے لوگوں کو کہا کہ کوئی انٹیمیڈیشن نہیں ہونی چاہیے اور ڈسپائیٹ اپوزیشن فروم ایمکی ایمز لائرز انہوں نے سپیشل میجرز مجھے گرانڈ کیے اس میں یہ بھی تھا کہ میں چاہوں تو بیک انٹرنس سے آ سکتا ہوں میں اس کورٹ میں موجود ہوں گا لیکن میں اس مین کورٹ چیمبر میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں ایک اور روم سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے ایویڈنس پروائیٹ کروں انہیم بھائی آپ کا پلتاف سین سے بڑا پیار محبت کا رشتہ تھا کیسے یہ چیزیں یہاں تک پہنچی کہ ایک زمانے کے اتنے علائز کہ آپ سب لوگ بھائی بھائی کیا کرتے تھے لیکن ابھی مطلعہ بالکل ایک دوسرے کو سارے لوگ تباہ کرنے پر تو لے ہوئے ہیں مختلف فیکشنز ایم کی ایم کو موسیقا بھائی میں اس میں یہ کہوں گا کہ ریفلیکشن جہاں ہماری ذمہ داری ہے وہاں سب سے بڑی ذمہ داری خود جو بانی ہیں متحدہ کے سربراہ ہیں قائد تحریک ہیں ان پر آئید ہوتی ہے کہ چیرمن نظیم تاریخ اس سے پہلے داکٹر سلیم حیدر اس کے بعد آمیر خان نافاق ہے مرد ڈاکٹر امنان فاروق حطہ کے سب نے ایک ایک کر کے پھر بائیس اگس کو یہ تمام لوگ جنہوں نے نوے کی دہائی میں جیلیں برداشت کی فیزیکل ٹارچر انجور کیا ایسا کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ ایک سنگل سول نہیں بچی جو ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے سب الگ ہو گئے کیا اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں پرانے لوگوں میں سے کچھ تو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں پرامیننٹ نام مجھے بتا تھی کون ان کے ساتھ ہے ایک آدھ کوئی نام ایکسپسنز ایکسپسنز ہی ہوتے ہیں اگر سو میں سے اگر پانچ لوگ بھی ہیں تو ایکسپسنل کاؤنٹ ہوں گے دس بھی ہیں ایکسپسنل ہیں لیکن ڈاکٹر سوارت سبتار ہوں ندیر شاہت ہوں ڈاکٹر امنان فاروق عظیم احمد تاریخ محفاق احمد ماضی میں چلے ہیں ایک لانگ لسے جو لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے کہیں ہمارے غلطی ہیں ہوں گی ہوں گی میں ایڈمٹ کروں گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری ہی غلطی ہیں ہماری ہوں بخت آ گیا تھا میں سمجھتا ہوں لیکن اس ٹو لیٹ نہ ہو کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے روئیے پہ آدھی آدھی رات کو جب آپ لوگوں کو ضلیل کریں گے رابطہ کمیٹی کو تحلیل کریں گے لوگوں کو ریڈیکیول کریں گے ان کی الگ ہو جائے کوئی ناراض ہوتی ہے اس کی کردار کشی کریں گے آج سوشل میڈیا دیکھ لیں بھرا پڑا ہے غداری کے سٹرٹیفیکٹ یعنی ہم وہ کہتے ہیں ملٹری سے جس کو چاہتی ہے غدار کہتی ہے سب سے زیادہ غداری کے سٹرٹیفیکٹ تو انہوں نے جاری کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے تھا ہے کہ وہ اپنے روئیے پہ جو ہے غور کرتے نظر ثانی کرتے نہیں کیا انہوں نے آج بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے کہ ہم سب کو جہاں ایک ہو کے ملدگی بر گزاری آج سب دوسری کے خلاف صفحہ آ رہے ہیں کیا مجھے اس کا دکھ ہے بالکل دکھ ہے